موسیقی موسیقی بسم اللہ الرhmث спасلام علیکم میں ہوتا ہے خانوں میرے یوٹیو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نے بلاخر سیریز دو ایک سے اپنے نام کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میچ پاکستان کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا تھا اس کو پاکستان نے چوبیس رن سے اپنے نام کی وہ فتح اور بہت زبردست ویکٹری ہے کیونکہ جس طرح سے ہم سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی ہم کھیلے تھے اس میں جو پرفارمنسز تھیں اس میں بعد بہت زیادہ سوال اٹھ رہے تھے پاکستان کی پرفارمنسز ایسی ہے پاکستان کی بیٹنگ ایسی ہے پاکستان کی چیزیں ایسی ہیں بہرحال وہ چیزیں ہیں تو ہمارے سامنے جو خامی ہیں وہ تو رہیں گی اور خوبیوں پر بھی بات کرنی چاہئے کیونکہ جس طرح سے تیسے ٹی ٹوئنٹی میں رزوان نے جو اننگز کھیلی ہے میں سمجھتا ہوں ایک 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 رن بھی بڑا ایمپورٹن اگر آپ آخری اوور کی بھی بات کریں تو وہاں پر آخری اوور میں دیکھا جاتا ہے کہ پلیئرز ہٹ آؤٹ کرتے ہیں بڑی ہٹ پر جاتے ہیں لیکن وہاں پر رزوان کو نظر آیا رزوان نے آخر دو بولوں پر دو ڈبلز لیے تو اس سے ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ بڑی ہٹ نہیں لگ رہی تھی تو اسی لیے دو ڈبلز پر آپ نے کانسنٹریٹ کیا اگر میں سمجھ سمجھ کی بات کروں تو پاکستان نے ون سکسٹی فائیو رنز بنائے تین کھلیوں کو نقصان پر بیس اوور کا کھیل ہوا فلو میں نظر آئے شروع میں تو اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں سٹرگل کرتے گئے اس کی سٹرگل ہونے کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے میں سمجھتا ہوں اگر وہ وہاں پر وہ سنگلز ہی کر رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون سکسٹی یا ون سیونٹی بھی ہو سکتے تھے کیونکہ اگر بابر اور رزوان کھڑتے تھے تو یہ پورا پورا لے کے جاتے ہیں اور پھر دوسری ٹیم جو زمباوی کی ٹیم بابر نے 52 رنس کیننگز کھیلی اور خاص طور پر بابر نے آج اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے دو ہزار رنس مکمل کی اور فاسٹس دو ہزار رنس مکمل کی سب سے پہلے بابر آپ کو بہت بہت مبارک ہو پوری پاکستان کی ٹیم کو مبارک ہو اور پاکستان کے فینس کو مبارک ہو پاکستان کے ملک کو مبارک ہو کہ ایک اور اچھیومنٹ ایک اور ریکارڈ پاکستان کے نام آیا ہے ساتھ آج جو پاکستان کی طرف سے چینجنگ ہوئی تھی اس میں شرزیل آئے سرفراس کو کھلایا گیا اور حسن علی کو کھلایا گیا تو یہ تو انڈرسٹوٹ تھا کہ چینجنگ ہونی ہونی ہے جو میچ میں جو میچ ہوا تھا اس میں ہونی تھی چینجز ایک چیز کا میں ضرور بول ہوں کیونکہ جب بھی سیٹویشن ایسی آتی ہے تب ہی پلیئروں کو کیوں کیا تھا یا تو یہ سیری ایسی ہوتی کہ آپ تھرو آؤٹ اس میں اپنے ینگ سٹرز کوئی چانس دیتے چاہے ہارو یا جیتو آپ تھرو آؤٹ اس میں چانس دیتے تو ایٹلیز اس میں یہ لگتا کہ نہیں یار کہ آپ نے ینگ سٹرز کو چانس دی اور تھرو آؤٹ پورا موقع دیا ہے لیکن وہ ہماری طرف سے نظر نہیں آئے لیکن دوسری طرف سے زمبابی کے طرف سے نظر آیا تھا جو ان کے انڈر نائنٹین جو اوپنر تھے غالباً محرومانی جو تھے وہ اوپنر تھے ان کو پورا چانس ملے انہوں نے تین کے تین ٹی ٹوینٹی ماچز کھیلے ایٹلیز ان کے پاس ایک فوٹرک آگئی کہ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور اس پہ آگے چل کے کام اگر کریں گے تو یہ بڑا اچھا ہمارے لیے پیر ثابت ہو سکتا ہے بیٹنگ کی تو بات ہم نے کر لی اور بیٹنگ کی کوئی کیا بات ہوگی جو شرجیل نے بھی ٹھارڈنس کی اننگز کے لیے شرجیل بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد فخر زمان بھی آئے وہ بھی آؤٹ ہو کیونکہ وہ ایسی تاخری ہو اور میں آپ کو ہٹ آؤٹ کرنا ہی کرنا تھا تو کوشش ایسی کی کہ وہ نہیں ہو سکا لیکن ایک چیز کے میں ضرور ذکر کروں ہوں کہ اس میچ میں کنٹرول بڑا کیا تھا زمبابوے نے اپنے ایکسٹراز پر چار خالی ایکسٹراز ہیں تو یہ اچھی چیزیں کہ انہوں نے ایٹلیز اپنے ایکسٹراز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے جب زمابی کی اننگز کا آغاز ہو تو پاکستان کو ارلی آن وکٹ ملی اور وہاں پر لگا کہ پاکستان شاید یہ اپنے یہ سرکل میں ایک دو وکٹ اور لے لے گا لیکن جو ایک زبردست پارٹنرشپ لگی ہے میں سمجھتا ہوں مروم آنی کی اور ان کے ساتھ جو اوپنر تھے مدہ ویڑا بہت زبردست کھیلیں اور مدہ ویڑا تو ففٹی رنز کی اننگز کھیلی اور بہت ہی خوبصورت ففٹی رنز انہوں نے بنائے پل بول اچھے مارے پنچ انہوں نے مارا ہے اور ایک جو خاص طور پر جو ایک کور ڈرائیو مارے دی بہت ہی خوبصورت شورٹ تو اٹلیٹ ان کے پاس لگڑ آ رہا ہے کہ ان کے بعد پلیئرز موجود ہیں جس پر اچھا کام ہوگا تو یہ آگے چل کے اچھا اچھی پروٹیکٹ بن سکتے ہیں زمباب ویڑی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے اندر اس کے بعد جب یہ دونوں آؤٹ ہوئے تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر لگا تھا کہ شاید ٹیلر ہیں اور شان میلیا میں یہ لوگ کریں گے لیکن وہ سٹرگل کرتے میں نظر آیا اور وہیں پر ہی اس چیز کا فائدہ اٹھایا حسن علی نے اور آتے ہی انہوں نے پہلے ایک کھلڑی کو آؤٹ کے اس کے بعد ایک ہی آور میں دو کھلڑی کو آؤٹ کر کے تین وکٹی علی تو یہ ایک ایسی چیز ہے اور حسن علی ایک ایسی الائیمنٹ ہے ہمارے پاس ہماری ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس وقت جو اس کو وہ کم بیک واپس کر رہے ہیں اپنے ٹیم میں اور جس طریقے سے وہ پرفارم کرتے میں نظر آئے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور جو ہم ہمیشہ مس کرتے تھے لیکن اس دفعہ حسن علی نے وہ چیز گراب کی اور یہ چار آؤٹ خیاری کرنے کے بعد مین آف دا میچ حسن علی کو ملا ہے حسن سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹریو میں بھی بتایا جو پی سی بی نے شیئر کیا انہوں نے بتایا حسن علی نے بتایا کہ پچھ کافی سلو تھی ڈرائے تھی بال بال ڈرائے ہو گیا تھا بال تھوڑا پرانا ہو گیا تھا اسی لئے ہم کٹرز یا وکٹ ٹو وکٹ کوشش کر رہے تھے کہ بال کرے تاکہ کم سے کم ہمیں چارجز ہو اور ان کو روم کم سے کم دیں تاکہ وکٹ تھوڑا سا اچھا ہو گیا تھا انڈا اینڈ بیچ میں تھوڑا اتنا اچھا نہیں تھا لیکن انڈا اچھا ہو گیا تھا لیکن بال پرانا ہونے کی وجہ سے بلے پر بال وہ چیز نہیں آ رہی تو اس کا فائدہ اٹھایا حسن علی نے تو خاص طور میں اگر میں بات کروں گا حسنین نے اچھی بالنگ کی حریض رہوب تھوڑے سے اچھی بالنگ ہریض رہوب نے اس جیجویل حسن علی تو زبردست ہیں اور وہ تو پاکستان کی شان ہے اور جس طرح سے کم بیک کر رہے ہیں ہم شور کہ ہل گو لانگ لانگ وے اگین آفٹر ٹو دوہزار سترہ کے چیمپنز ٹوفی کے بعد ایک چیز کی میں کروں گا اس سریس ختم ہو گئی دو ایک سے ہم نے اپنے نام کی ہم نے اس سریس سے کیا پایا کیا ہم نے میڈل آرڈر اپنا ٹیسٹ آؤٹ کیا کیا ہمیں میڈل آرڈر میں کوئی ایسا ہی ہوپ نظر آئی کہ جس کو ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں یا ہمیں ایسا کوئی سپنر یا ایسا آل راؤنڈر نظر آیا ہے کہ جو ہم فائم اشرف کے ساتھ اس کو کیری آؤٹ کر سکیں یا نواز کے ساتھ کیری آؤٹ کر سکیں ایسا آل راؤنڈر کی بات کر رہا ہوں کہ جو اچھے رنز بھی کر سکے اور بالنگ میں بھی اچھا کر سکے عثمان قادر آکتبند موجود ہیں زبردست لائٹم لیکسپنر ہیں عثمان کی سب سے اچھی چیز میں بتاؤں کہ عثمان نے اپنا رن اپ پہ تھوڑا کام کیا ہے جو نظر بھی آ رہا تھا اور عثمان ویرییشنز سے بال کر رہا تھا کہ جہاں پر ان کو سوپ لگ رہے تھے وہ لیکسپن کر رہے تھے جہاں لیفٹ اینڈر آیا تھا اور ماں آپ اس کو گگلی بال کر رہے تھا گگلی بہت ہی زبردست کر رہے تھے جس کے مرومانی کتہ ہی طور پر سمجھ نہیں سکتا تو ایک اور میں تین ڈاڈ بالی بھی انہوں نے کی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز اور ساتھ ساتھ جو سرفراز ریکٹ کیپر موجود تھے اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہلکی آج سے بال کیا جو ہلکی آج سے بال کا مطلب ہوتا ہے سلو پیس ہے کہ آپ سلو بال ریلیز کریں تیز بال ریلیز نہیں کریں مطلب لوڈ ریلیز نہ کریں آپ سلو بال ریلیز کریں گے تو وہ بال بلے پر لیٹ آئے گا لیٹ آئے گا تو آپ کو ٹائم مس ہوتا ہے تو یہی ایک اچھی کالیٹی ہوتی ہے سرفراز کی یہ ایک وکیٹ کیپر کی رزوان بھی بلچ ہے وکیٹ کیپر رزوان بھی ہمیشہ بیک ٹو بیک مشورے دے رہے ہوتے ہیں لیکن سرفراز کے آنے سے آپ کو انڈیکیشن ہوتی ہے اور یہ کلیرلی آپ کے چیز نظر بھی آئی تھی ایک وقت میں جب ہم سلوگل کر رہے تھے سرفراز بھاگتے ہوئے آئے سرفراز نے مشورہ دیا رزوان تھے بابر تھے وہاں پر حریز روف تھے حسن علی تھے تو ان سب کے ملنے کے بعد کالیکولیٹ ہونے کے بعد وہ مشورہ ہوا اور اس کے بعد فوراں ہی حسن علی کو وکیٹ ملی جو لیفٹ اینڈر جو اس کو پل مار رہے تھے مدرہ ویرہ تھے اور پھر زبردست کیچ سرفراز نے الٹے جائے کے کیچ پکڑا تھا بہت زبردست کیچ تھا تو وہ کیچ ہمارے لیے بڑا زبردست تھا تو ایم شور کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں مل گیا ہو اگر نہیں ملا ہو تو ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا ہمیں اس پر بات کرنی پڑے گی ہمیں بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی کہ کیا ہماری غلطی ہیں کیا نہیں ہیں اگر آپ جتنوں کو آپ نے اتنا کھل کے چانس دیا تو کیا یہ نئے پلیئر جتنے ہیں کہ نئے پلیئروں کو بھی اتنا ہی چانس ملے گا یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال آئم شور جو ویورز ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوگا اور جو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں کے ذہن میں بھی ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ سوال کس سے کیا جاتا ہے